22 مئی سن 2020 کو کراچی میں پی آئیے کے تیارے گرنے کی اطلاع ملی جہاز پر سوار 99 افراد میں سے 97 افراد انتقال کر گئے اور صرف دو مسافر زندہ بچے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس واقعے کی چھان بھی نہیں ہوگی اور یہ شور کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا جیسا پہلے ہوتا تھا وزیراعظم عمران خان نے فوری طور پر آزالانہ تحقیقات کا حکم دیا جس میں ائر بز، فرانسیسی اور امریکی تفتیشی ادارے کے نمائندے شامل تھے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جب ایک ہی ماہ کے اندر واقعی تحقیقات ریپورٹ منظر عام پر آئی ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ پہلی بار پیش آیا اور معصوم پاکستانی لکمہ اجل بنے تحقیقات کے مطابق پاکستان میں 860 فال سیویلین پائلٹس موجود ہیں جن میں سے 262 جالی لائسنس رکھتے ہیں اور یہاں پر یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ پرواز بی کے تیرا سے زیرو تین کے شہید پائلٹ کے پاس مستند لائسنس تھا لیکن وطن عزیز میں کئی دہائیوں سے سرگرم مافیا کو فوری طور پر روکنے کی اشد ضرورت ہے یہ مافیا برسوں سے جالی لائسنس پانٹ رہے ہیں اور ان کے نیتورک پر سابقہ حکومتوں میں سے کسی نے بھی ہاتھ نہیں ڈالا اور نہ ہی کبھی کوئی ایکشن ہوا موجودہ حکومت نے فوری طور پر ان مافیاز کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا اور ابتدائی تحقیقات کے بعد ان کے خلاف کریک ٹاؤن کا حکم دیا وزیعظم اندان خان نے فوری طور پر حکم دیا کہ اصلاحات کی جامع حکمت عملی تیار کی جائے جس میں سیاسی بھردیوں کو ختم کرنا اور ادارے کو منافع بخش بنانے کے لیے تمام مافیاز کو جڑ سے ختم کرنے کا فیصلہ شامل تھا حکومت پاکستان نے لوہ حکیم کی امداد بھی کی جس کے باوجود کمتی جانوں کا مدعوی نہیں ہو سکتا اور حکومت پی کے 83 زیرو تین کے شہدہ کے لوہ حکین کے ساتھ کھڑی ہے موسیقی